آج میں بنانے والی ہوں بڑے مزیدار اور ایزی اور سمپل کالے چنے جو کہ بہت ہی رزیز بنیں گے اور یہ جو لوگ آج کل عام لوگ گوشت وغیرہ پائے وغیرہ فورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ کالے چنے بنائیں اور اس میں اسے انرجی لیں اور یہ بچوں کے لیے زکام کے لیے خانسی کے لیے بہت مفید ہیں اس کا شوربہ استعمال کریں خانسی ہوئے زکام میں بڑا اچھا ہے اور آپ میری ریسپی انڈ تک ضرور دیکھیں سلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سادیا توبسم کیچن آج میں بنانے والی ہوں کالے چنے شوربے والے جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں ہر گھر میں پکتے ہیں اگر آپ یہ میری ریسپی فالو کریں گی تو انشاءاللہ اللہ آپ بھی بہت اچھے چنے بنائے لیا کریں گی ہارف کے چنے ان کو میں نے سب کو چگو لیا تھا اور اس کو میں نے پانچ ہنٹ کے لیے بگو دیا تھا اور یہ ہیں تین عدد پیاز جو درمینے سائز کے ہیں اور تین عدد ٹماٹر ہیں اور یہ ہے درک ایک انچ کا ٹکڑا ہے اور یہ داس سے بارہ جویں ہیں لیسن کے اور یہ ہے نمک ایک ٹیبل سپون ہے لال مریٹ میں چاہے ڈیر ٹیبل سپون ہا فی ٹیبل سپون ہے یہ حلدیstar یہ ہے کسوری میتھی جسے میں نے میں پیسا ہوا ہے یہ ہے ہاف تیسپون یہ ہے سوکہ دنیا جسے میں نے اچھی طرح پور جائے یہ ہے یہ ایک ٹیبل سپون اور یہ ہے زیرہ ایک ٹیبل سپون اور یہ ہے دو عادد جوچکی سوڈواللئیاب یہ ہاری میرچ کے لئے اس کی میں نےale很فی اگرسپون سب سے پہلے میں اس میں تین ادر ٹوماٹر ڈال دیا ہے اور جو ادرک لیسن اور پیاز سے وہ ڈال دیا ہے اسے میں کر لیتی ہوں گرائنڈ سب سے پہلے کوکر میں میں نے ہاف کا پوئر کا ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی زیرہ اور دو الائچیاں اسے ہم تھوڑا سا کلر دیتے ہیں زیرے کو اس کی شبوب شوربے میں بڑی اچھی آتی ہے یہ الائچیوں کی اور زیرے کی یہ زیرے کو لائٹ سا کلر آ گیا اب اس میں میں ڈال دی ہوں اور آم سا ہلکیاں سے پانی اس میں ڈال رہا ہوں پانی آپ نے تھوڑا کلہ ہی ڈالنا ہے اور یہ چنیں یہ جو ادرک لیسن اور پیاز کا پیسٹ ہے یہ یہ نمک میرچ کسوری میتھی بھی اسے ٹائم پر ڈال دوں گی ہلتی اور یہ سوکھا دنیا پیسا ہوا اب اسے اوبال آنے تک پکاتے ہیں یہ چنوں میں اوبال آ گیا اس ٹائم پر میں اس میں ڈالوں گی دو چٹکی جو ہے مٹھا سوڈا اور ایک ہری میرچ ڈال کے آپ پانی اپنے مطابق ڈالیں پانی سوڈا ہی ڈالیں کام نہ ڈالیں تاکہ اس کا پانی سوک نہ جائے اور یہ دیکھیں اب میں پریشر لگانے لگے اس کو بیس منٹ کے لیے یہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کی کھولتی ہوں اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں دیکھیں اس چنہ چپران ڈال گیا ہے اس کا شوربہ بھی دیکھیں کتنا کلین اور کتنی ایزی ریس بھی ہے آپ بھی ضرور ہوئیے گا چلے میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ چنے تیار ہو گیا ہے اور یہ بڑے لذیذ اور بڑے مزے دار بنیا ہے دیکھیں آپ اس کا شوربہ کتنا فائن کتنا اچھا بنا ہے یہ دیکھیں یہ خانسی کے لئے بڑے مفید ہے اور زکام میں آپ یہ پیائیں گے اس کا شوربہ تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ